بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیں کہ جس طرح رمضان کے دن قیمتی ہیں اہم ہیں اسی طرح رمضان کی راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے وہی نبی علیہ السلام نے اس بات کی بھی بشارت دی ہے کہ جس نے راتوں کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اور ہم پیچھے درس میں یہ بات بتلا چکی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ایمان و احتساب کے ساتھ یہاں ایمان و احتساب سے کیا مراد ہے تو نبی علیہ السلام نے امت کو یہ بشارت دی ہے کہ رب جلال تقدس و تعالیٰ ایسے شخص کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے تو لہذا دن کو روزے کا احتمام کیجئے اپنے روزے کو پاکیدہ رکھیں مستقیم رکھیں گناہوں سے لرزشوں سے معاصیت سے اللہ کی نافرمانی سے بچا کر رکھیں اور جو رات کی اوقات ہیں ان کو بھی غنیمت جانیے میرے بھائیوں میرے دوستوں غور کریں کہ کتنے ہی وہ لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس وقت وہ زمین کی آہوش میں ہے وقت کو غنیمت جانی وقت گزر جاتا ہے چاہے آپ اسے اللہ کی عبادت میں گزار لے یا فراغت میں گزار لے یا اللہ کی نافرمانی میں گزار لے تو کوشش یہ کریں کہ زندگی کے جو لمحات جو قیمتی لمحات ہمارے پاس امانت ہے غنیمت ہے ان سے فائدہ اٹھائیے اور بالخصوص رمضان کی راتیں میرے بھائیوں یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں نبی علیہ السلام آپ غور کریں کہ دن تو دن ہے راتوں کو اللہ کی عبادت کا احتمام فرماتے لمبا لمبا قیام ہوتا جیسا کہ صحیح بخاری میں جناب ابو سلم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کو نماز کیسی ہوتی تھی تو سیدہ عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ رمضان میں یا غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ عدا نہیں فرماتے تھی مگر آپ چار رکعت عدا فرماتے ان کے حسن اور طول کا کیا کہنا پھر چار رکعت عدا فرماتے ان کے حسن اور طول کا کیا کہنا پھر تین رکعت عدا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحیح بخاری میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام رات کو نماز عدا فرما رہے تھے میں بھی آ کر آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی میں نے سوچا سورہ بقرہ ختم ہونے پر آپ رکو فرمائیں گے مگر آپ علیہ السلام نے سورة النساء کی تلاوت شروع کر دی میں نے سورة النساء کی تلاوت کے بعد آپ رکو فرمائیں گے سورة النساء کی تلاوت کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی اب اب غور کریں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جن کی ربت الجلال تقدس و تعالی نے ہر شے معاف کر دی سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کہ اللہ جللہ وآلہ نے آپ کی ہر شے معاف نہیں کر دی آپ اتنی مشکت کیوں اٹھاتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گدار بندہ نہ بنو صلی اللہ علیہ وسلم تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سورة باقرہ سورة النساء و آل عمران یہ تین سورتیں جو ہیں ایک رکعت میں تلاوت کی پھر آپ نے رکوع کیا اور آپ کا رکوع اتنا لمبا تھا کہ قریب قریب قیام کے تھا اللہ اکبر علیہ السلام تمہیں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو ان راتوں کو غنیمت جانئے راتوں کو اپنے اوقات دائع مت کریں اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں لیکن جب بیدار ہوں تو بیداری کی حالت میں اپنے جو اوقات ہیں یہ کھیل کود میں فلموں کے سامنے ڈراموں کے سامنے قوالیوں کے سامنے اس طرح کی جو لغو چیدیں ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر دایا نہ کریں اگر آپ تراویح کی نماز جو ہے رات کو امام کی اقتداء میں باما وطر عدا کر چکے ہیں تو آپ جو ہے اٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں وطر کے بعد بھی نبی علیہ السلام سے نفل پڑھنا ثابت ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے ثابت ہے اسی طرح آپ علیہ السلام استغفار کیا کرتے تھے اور اللہ جل اللہ وآلہ نے اس وقت استغفار کرنے والوں کی تعریف کی ہے قرآن میں ارشاد فرمایا وَبِنْ اَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وہ سہر کے وقت استغفار کرتے ہیں یہی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا یاکوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان ہمارے لئے استغفار کیجئے تو یاکوب نے کہا کہ میں تمہارے لئے استغفار کروں گا بعد علماء اس بات کی توجہ ہی بیان کی ہے کہ یاکوب علیہ السلام کا یہ قصد تھا کہ میں اپنے بچوں کے لئے سہر کے وقت جو ہے وہ استغفار کروں گا تو یہ استغفار کا وقت ہوتا ہے ذکر کا وقت ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے رجوع کرنے کا وقت ہوتا ہے نزولِ الٰہی کا وقت ہوتا ہے اور ہم اپنے اوقات جو ہیں وہ کھیل کود میں ادھر ادھر دایا کر دیتے ہیں اصلا اللہ العافی والسلام